اسلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگ کہ آپ سب جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں خوش ہوں آباد ہوں اور ہستے مسپراتے ہوں اسی دعا کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے میں سٹارٹ کر رہی ہوں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت دنوں سے جو ہے وہ نمکین ہی بن رہا تھا کچھ بھی میٹھا نہیں بنا تھا تو میں نے سوچا کہ آج بناتے ہیں کچھ میٹھا تو میٹھے میں کیا بنا رہی ہوں بنا رہی ہوں فروٹ ٹریفل جو کہ بہت مزہ دار بنتا ہے آج کل فروٹ بڑے اچھے آئے میں مینگو بھی ہے تو مینگو جو ہے اگر کسی بھی ڈش میں چلا جائے میٹھے میں تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے تو پھلوں کا بادشاہ آم تو میں نے کہا آم اور اس کے ساتھ جو بھی فروٹ میں یوز کروں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آج بن رہا ہے مزہ دار سا فروٹ ٹریفل یہاں پر میں نے لے لیا ہے مطلب ایک کلو جو ہے وہ فل فیٹ ملک آم جو ہم ملک لیتے ہیں وہ لے لیا میں نے اور اس کے علاوہ ایک کپ جو ہے وہ یہ ایکسٹرا ہے یہ اس میں میں کسٹڈ جو ہے وہ گھولوں گی تو یہ اس میں بوائل آ گیا ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے تھوڑی سی یہ رنگین سیوائیاں لے لیے ہیں تقریباً ہاف کپ کے قریب دودھ میں عبال آ گیا ہے تو اس کو ڈال دیتے ہیں تاکہ جو یہ تھوڑی سی جو ہے دو تین منٹ اس کو ہم دیں گے تاکہ یہ سیوائیاں جو ہے اس کے اندر پک جائیں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور یہاں پر جو میں نے ایک کپ دودھ لیا تھا اس میں میں نے فور ٹیبل اسپون یہ میں نے کسٹڈ پورڈر لے لیا ہے اور یہ فلیور میں نے لیا یہ مینگو کا آپ چاہیں تو وینیلا سٹرابیری جو بھی آپ کو پسند ہو آپ لے سکتے ہیں اس کو میں اس میں مکس کر لیتی ہوں اچھا یہ میس ہو گیا اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر اور ادھر اس کے علاوہ اس میں جائے گی فلحال سب سے پہلے چینی تو جب سیوائیاں ہماری تھوڑی سی جو سوفٹ ہو جائیں دو تین منٹ جو ہے پک جائیں تو پھر اس کے بعد میں اس میں کسٹڈ شامل کروں گی اور چینی شامل کروں گی اور یہ جیلی میں نے لے لیے ریڈ کلر کی اس کو ہم جو ہے وہ سیپریٹ بنا کے تھنڈا کر لیں گے فریج میں رکھ کے تو جیلی تو سب کو یہ بنانی آتی ہوگی تو اس کو جو ہے مجھے سکھانے کی یا بتانے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں بناوں گی اور رکھ دوں گی فریج میں تو جب اس کو اسیمبل کروں گی ساری چیزیں فروٹ کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میری پوری ویڈیو کو ووچ کیے گا ملتے ہیں پھر ہم تین چار منٹ کے بعد تو میری پوری تین سے چار منٹ ہو گئے سوئیاں جو ہماری تقریباً اس میں گل گئی ہیں اب جو میں نے یہ کسٹرڈ کو گھولا ہوا ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو جلدی سے میس کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر 5 ٹیبل سپون چینی لی گئی ہے تو یہ بھی اس میں ڈال دیتا ہے اور چینی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے لینی ہے کتنا میٹھا چاہیے اتنی ہی لینی ہے تو بس اس کو مکس کرتے ہیں اور میں ساتھ چیک بھی کرتی ہوں کہ میٹھا سہی ہے اور یہاں پر میں نے جیلی بھی بنا لی ہے اس کو بھی میں فریج میں رکھتی ہوں تھنڈا کرنے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں کیا کیا فروٹ ڈالوں گی کیا کیا اور چیزیں ڈالوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے ساتھ رہے گا پھر ملتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں جو ہمارا کسٹرڈ تھنڈا ہو جائے گا نورمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے کن چیزوں سے تو ملیں گے پھر تھوڑی دیر تک ویلکم بیک ویورز اب ہم آگئے ہیں اس کی ڈیکوریشن کی طرف ہم نے کیا کیا چیزیں لیا اس کے اندر یہاں پر میں نے کپکیک لے لیا یہ میرے پاس دو پڑے ہوئے تھے میں نے یہی لے لیا ریڈ جیلی ہو گئی اور یہاں پر فروٹس میں میرے پاس ہے مینگو اور باناناس اینڈ گریفز مطلب مجھے یہ تین پھلوں کا کمبینیشن جو ہے وہ ٹرائفل میں اچھا لگتا ہے مجھے ویسے میرے پاس سیب بھی ہیں ناش پاتی بھی ہیں لیکن مجھے ہارڈ جو ہیں وہ فروٹ وہ ٹرائفل میں پسند نہیں ہے تو میں یہی ڈالوں گی تو سب سے پہلے اس کی ڈیکوریشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کیک کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے باٹم میں سب سے نیچے اور یہ آپ کی مرضی ہے اس کو آپ اوپر بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں نیچے ڈال لیں جس طریقے سے بھی ڈالنا چاہیں کوئی اشو نہیں ہے اب یہ میں پاس جیلی ہے تو تھوڑی تھوڑی اس کی سائیڈوں پہ جو ہے وہ میں جیلی ڈال دوں گی تاکہ یہاں سے سائیڈوں سے یہ خوبصورت سا نظر آئے یہ دیکھیں باقی جو فیلنگ ہے وہ میں نے جیلی کے ساتھ اس کی کر دیئے اب ہم ڈالتے ہیں کسٹرڈ کا ایک اس کے اوپر لیئر ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے اس کو گاڑا اس لیے رکھا ہے کہ فروٹ جو ہیں وہ بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں خاص طور پہ جو آم ہوتے ہیں اس کا بھی پانی ہوتا اس لیے میں نے اس کو زیادہ پتلا نہیں رکھا کسٹرڈ کو یہ ایک لیئر میں نے ڈال دیئے تو اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی سب سے پہلے مینگو سب کے فیبریٹ ہوتے ہیں مینگو اور یہ کسٹرڈ میں جو میں ٹرائفل بنا رہی ہوں اس میں بہت ہی اس کا زبردست فلیور آتا ہے اس کی میں صرف دو ہی لیئر لگاؤں گی فروٹس کی اور فروٹ اس میں میں زیادہ یوز کر رہی ہوں مینگو ڈال دیئے تھوڑی تھوڑی سی جو ہے جیلی اس کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کی لکھ جو ہے وہ زرہ خورت آئے سائیڈوں سے اب اس کے بعد جائے گی پتلی سی لے اس کے اوپر کسٹرڈ کی اس کو ہم نے پورے پہ اچھی طرح پھیلا دینا ہے چلیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم ڈال تے ہیں بنانا اور ساتھ بھی میں اس کے گریف ڈال دوں گی دونوں فروٹ جو ہے وہ میں اکھٹے اس کے اوپر ڈال لی ہوں کیونکہ میں نے اس کی دو ہی لیئر کرنی ہے یہ چلے گئے فروٹ اس میں اب ہم اس کے اوپر ڈال لیئر کسٹرڈ لاسٹ اس کی لیئر اور میں لے آتی ہوں دوسرا والا سپون تاکہ میں اس کو سمود لی اکول کر دوں تو میرے ساتھ رہی کا میک سپون لے کے اب ہی آتی ہوں یہ والا سپون مجھے چاہیے تھا اس کو اس موت کرنے کے لئے دیکھیں اکولی جو ہے میں اس کو اس طریقے سے سارا اس کی جو لیئر رنگ ہے وہ اکول کر دوں گی اور اب اس کو آپ جیسے بھی چاہیں ویپرز لگانا چاہیں اس پہ وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں بس اس کو میں نے اکول کر دیا اور اب ہم فائنل اس کے اوپر جیلی سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے تو جتنی بھی آپ لگانا چاہیں اس کے اوپر جیلی یا اور کچھ بھی آپ نٹس ڈال چاہیں وہ ڈال دیں تو یہ تو ہمارے اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ڈیکوریٹ کرنا چاہیں جیسا بھی تو وہ کر لیں میں نے اس کے پر سمپل جیلی ہی لگانی تھوڑی سی ہم رکھتے ہیں سینٹر میں بھی بس یہ ہمارا جو ہے وہ زبال دستا فروٹ ٹریفل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں انٹل دین اللہ حافظ